ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دونوں کی بلے بازی نے میدان پر آفت مچا کر رکھ دی تھی لیکن دوستو کیا آپ کو بتا ہے ان دونوں کی بلے بازی اتنی گھا تک نہیں ہو سکتی تھی لیکن بھارتی ٹیم کے ہاتھوں کچھ ایسی غلطیاں ہو جس کے کاران ان بلے بازوں نے بھارتی ٹیم کے گیند بازوں کی جم کر دھولائی کی دوستو پہلی غلطی کی بات کریں تو وہ تھی جب ویسٹ انڈیز چیز کرنے اتری تھی بھارتی ٹیم کے 146 رن کی لکش کا پیچھا کر رہی تھی ویسٹ انڈی پوری طاقت سے اس گیند کو فلک کر کر رکھ دیا گیند ہوا میں جا رہی تھی جا جا کر گیند گری سیدھا روی بشنوئی کی گوڈی میں اب روی بشنوئی نے جائزے ہی کیچ پکڑا تو ڈائیو مالنے کی چکر میں گیند کو چھوڑ بیٹے جسے دیکھ گئیوزو اندر چہل اپنا آفا کھو بیٹے سب ہی کو بتا تھا کہ یہ بکولاس پورن کی کتنی بڑی بکٹ ہے ایسے میں اس کے بعد نکولاس پورن کے بعد جو بلے باز سے وہ تھے رومن پوئل گری یعنی بوونیش اور کمار کی گوڈی میں گری لیکن وہ بھی نیچے گر کر اس کیچ کو چھوڑ بیٹے دو سو ارتیس رن پر پوئل اپنی جیواندان کو جی بیٹے انتے میں آگر ان دو رہی بلے بازوں نے اپنا اپنا اردشا تک پورا کیا یہ دو بڑی غلطیاں ہوئی اگر یہ دو بڑی غلطی بھارتی ڈیم سے نہیں ہوتی تو نکولاس پورن بھی اپنا اردشا تک بنانے سے پہلے آؤٹ ہو جاتے اور رومن پوئل بھی اپنا اردشا تک بنانے سے پہلے ہی آؤٹ ہو جاتے اور آخری گین تک تو یہ مقابلہ سب نے میں بھی نہیں آ سکتا تھا ایسے میں دو صاحب سب ہی کو بتا دیں وہ تو ساہیٹ سی بات ہے بھارتی ڈیم نے محنت کی جس کے چلتے بھارتی ڈیم نے آٹ رنوں سے شاندار یہ مقابلہ جیتا اور اس سیریز کو بھی اپنے نام کر لیا لیکن تاریف ہوگی رومن پوئل کی جنہوں نے اس مقابلے میں ویسٹ انڈیس کو اپنے دم پر جیت رکھا اور ساتھ اس ساتھ نکولاس پورن اور رومن پوئل کی وہ شاندار سیدگیہ ساتھ اداری دوستو آپ کو یہ مقابلہ کیسا لگا کجوب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو شاندار طریق سے بھارتی ڈیم نے جیت لیا ہے ویسٹ انڈیس کے خلاف دوسرا ٹی 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 مقابلہ اسی شاندار جیت کے ساتھ بھارتی ڈیم نے سیریز کو بھی دو اور شونی سے جیت لیا ہے دوستو دوسرا ٹی 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 مقابلہ بھارتی ڈیم نے آٹ رنوں سے جیت لیا ویسٹ انڈیس کے خلاف لیکن یہ مقابلہ جتنا آسان دیکھنے میں تھا اتنا آسان تھا نہیں بھارتی ڈیم کے لیے کیونکہ ویسٹ انڈیس نے بھی کئی کارنامے کیے اسی طوفانی مقابلے میں بھارتی ڈیم کو اس طوفانی مقابلے میں ہرانے کے لیے تو آج ہم آپ کو ایک ایسے پل کے بارے میں پتانے والے ہیں جس نے سب کے روم میں کھڑے کر دیئے خاص کر کی ویرات کولی کو تو کافی بڑا چھٹکا لگ گیا اس چیز کے بعد اس طوفانی مقابلے میں دوستو آئیے اس رومان چک بات کے اوپر وڑتے ہیں دوستو یہ بات ہے پانچ اوور کی پانچوی گیند کی جب اچھنڈیس چیز کرے تھی پارٹی ڈیم کی یوزو اندر چہل گیند پاس ہے ایسے میں آخری گیند پھیکی اس اوور کی یوزو اندر چہل نے بلے پاس برینڈن کینگی سے پڑ نہیں پائے بلہ تو لگا نہیں گیند پر لیکن آواز آئی اور اپیل کی یوزو اندر چہل نے زور سے ان کے ساتھ رشم ان نے بھی اپیل کی ایسا لگ رہا تھا کہ ایجل لگا ہے امپیر کے ساتھ کافی دیر تک اپیل کی یوزو اندر چہل نے اس کے پانچ سیکنڈ کے بعد امپیر نے آؤٹ دیا تب جا کر یوزو اندر چہل تھوڑا سا سکون میں بیٹ گئے لیکن دوسرے اینڈ سے بلے پاس برینڈن کینگ نے لیا ڈی آر ایس اب ڈی آر ایس لینے کے بعد ریویو سسٹم آیا دوستو جیسے ہی ریویو میں پتا چلا امپیر نے اس چیز کا ڈیسیجن نوٹ آؤٹ دیا اور یوزو اندر چہل کو کافی بڑا جھٹکا لگ گیا دوستو یوزو اندر چہل کو تو بات میں جھٹکا لگا اس سے پہلے ویرات کولی کو جھٹکا لگ گیا کیونکہ سلیپ میں وہی گھڑے تھے ان کے بولنے پر بھارتی ٹیم نے کافی زیادہ کانفیڈنس سے اپیل کی تھی کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ آواز آئی ہے ایسے میں بری طرح سے ویرات کولی نے اگر امپیر اسے نوٹ آؤٹ دیتے تو وہ بھارتی ٹیم کا ریویو لینے والے تھے اور وہ ریویو لیتے تو بھارتی ٹیم کا ریویو بیشت ہو جاتا ایسے میں برینڈن کنگ تو بچ گئے ان کے ساسد ویسٹ انڈیز کا ریویو بھی بچ گیا حالانک یہ اندر میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم یہ آنٹ رونوں سے مقابلہ ہار گئی دوستو اس پورے واقعے پر آپ کو کیا کہنا ہے دوستو دوسرا ٹی ٹی مقابلہ ایڈن گارڈنز کے میدان پر ہو چکا ہے سماپ تو آئیے آپ سب ہی کو بتاتا ہے اس طوفانی مقابلے کی پوری آئی لائٹ دوستو دونہی ٹیموں کے دھاکڑ کپتان رویش شرما اور بھارتی ٹیم کے کپتان ویسٹ انڈیز کے گارن پولار کپتان آمنے سامنے آئے ٹاوس کے لیے رویش شرما اس بار ٹاوس ہار گئے گارن پولار نے ٹاوس ہی تھا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا ایسے میں اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرنے اتری بھارتی ٹیم رویش شرما اور رویش شرما بھارتی ٹیم کی شپ شروعات کرنے کے لیے آئے لیکن شروعات اچھی نہیں ملی بھارتی ٹیم کو جہاں کورٹرل کی اس گیند کو رویش شرما بنہی پائے بلے کا ایج لگا اور گیند گئی سیدھا کائل میرز کے ہاتھوں میں اور یہی پر پہلے بھارتی ٹیم کی دس رن پر پہلے بھارتی ٹیم کی اشان کشن ماتر دو رن بنا کر کورٹرل کی گیند پر آؤٹ ہو گئے ان کے بعد رویش شرما اچھی لے میں نظر آ رہے تھے ایسا لگنا تھا ہی بڑا سکور بنائیں گے لیکن تب بھی رویش شرما کی گیند کو بانڈ کے پار پہنچانے کی چکر میں شورٹ تو کھیل بیٹ رویش شرما لیکن گیند کے نیچے برینڈن کنگ آ گئے اور یہی پر کپتان کی ویکٹ مینی ویسٹ انڈیس کو دو سو روش شرما ماترون نیس رن بنا کر رویش شرما کی گیند پر برینڈن کنگ کو اپنی کیچ دے کر آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد چونتے نمبر پر آئے تھے ویرات کولی کے بعد سوریا کماری آدب ویرات کولی اچھی بلے بازی کر رہے تھے لیکن تب بھی سوریا کماری آدب نے چیس کی اس گیند کو پند نہیں پائے اور انہی کو اپنی کیچ دے بیٹے باز کو نہیں بکشا اس مقابلے ویرات کولی نے ایک چکتا وستانتے چونگے لگائے اکتالیس گیندوں پر اپنا آردشہ تک بورا گیا ایسے میں دوسرہ آپ سب ہی کو بتاتے اس مقابلے میں توفانی لہ میں نظر آ رہے تھے ویرات کولی ایسا لگ رہا تھا کہ دوہزان سولہ کا ویرات کولی واپس آ چکا ہے میدان پر لیکن باون کے سکور پر روش شرما کی اس گیند کو بند نہیں پائے ویرات کولی گیند انگر آ گئی اور بری درگ سے بولڈ ہو بیٹے ویرات کولی اور یہی پر ویرات کولی بھی ماتر باوندن منا کر آنسٹن جیس کی گیند پر بولڈ ہو کر رہے گئے ایک بات میدان پر رشیف پند اور وینکٹیش ایر کی جوڑی نے ہنگامہ مچا کر رکھ دیا دوستو دونوں نے لگ بھگ انیس سو اوور تک بلے بازی کی جس مقابلے میں رشیف پند نے بہترین بلے بازی کی تو آل راونڈر وینکٹیش ایر تیس رن بنا کر اس ترقہ سے ہولڈر کی گیند پر بولڈ ہو کر رہے گئے دوستو وینکٹیش ایر تیس رن بنا کر اٹرہ کی انہوں کا سامنا کرتے ہوئے بولڈ ہو گئے ایسے میں ان کے بات بلے بازی جو کر رہے تھے رشیف پند تینوں نے اپنا توفانی اردش تک لگایا اور باوند رنوں کی ناباک پاری کیلی صرف اٹھاون گیندوں میں کولی کے بعد انہوں نے اردش تک لگایا تھا دوستو اس مقابلے میں اگر ویسٹن ڈیس کی شروعات کی بات کریں تو ویسٹن ڈیس کی شروعات ہمیشہ کی طرح اس بار بھی قراب رہی جب ویسٹن ڈیس کی پہلی وگٹ کے مائرز کی روپ میں گری جو چہل کی گھومتی ویس گیند کو پند نہیں پائے انہی کے ہاتھوں کیچ دے بیٹے انہی کی گیند کو نورن بنا کر کے مائرز آؤٹ ہو گئے ان کے بعد دوسری وگٹ گری دوسرے سلامی بلے باز برینڈن کنگ کی دوسرے برینڈن کنگ اس مقابلے میں بائیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے روپ بشنوی کی گیند کو پند نہیں پائے اور سوریہ گماری آدھ کو اپنی کیچ دے بیٹے تو ان کے بعد دو بلے بازوں نے پری بھار دیڈین کو ہلا کر رکھ دیا دوسرے مقابلے میں نکولاس پورن نے کھیلی ایک اور بار توفانی پاری پچھلے مقابلے میں بھی انہوں نے اردشہ تک لگایا تھا اس مقابلے میں بھی انہوں نے اردشہ تک لگایا دوسرے مقابلے میں بھار دیڈین کے سب ہی گیند بازوں پر دابا بولاپ نکولاس پورن نے اس مقابلے میں نکولاس پورن نے پاسر ٹرنوں کی دھاگڑ پاری کے لیے صرف ایک اتنالیس گیندوں میں جس میں سے انہوں نے تین چھک کے وہ پانچ چو کے جڑے دوسرے اٹھرہ ویور میں بونش اور کمار کی اس گیند پر آؤٹ ہوگے روی بشنوی کو اپنی کیچ دے کر اب بات کر لیتا ہے ان کے ساتھ دوسرے بلے باز جو بلے بازی کرے تھے جن کا نام تھا رومن پاویل انہوں نے بھی پوری بھار دیڈین کو ہلا کر رکھ دیا دوسروں انہوں نے آنٹرے رسل کی یاد دلانتی میدان پر انہوں نے انتہ تک بلے بازی کی جہاں آخری چھے گیندوں پر پچیس رنوں کی درکار تھی جو کافی زیادہ مشکل تھا ایسے میں دوسرے آپ سب ہی کو بتا دیں رومن پاویل کی اگر ہم باری کی بات کریں جی ہاں دوسروں ایک سوٹیتر رن پر ہی بھار دیڈین نے سمیٹ لیا ویسٹ انڈیز کو تین وگڑ کے لقصان پر اور بھار دیڈین نے شاندار مقابلہ چیت لیا ہے اسی کے ساتھ بھار دیڈین کے نام یہ ٹی ٹوئنڈی سیریز بھی ہو چکی ہے دو اور شونیے سے بھار دیڈین نے ٹی ٹوئنڈی سیریز کو بھی اپنے نام کر لیا ہے دوسروں آپ بھار دیڈین کی اس جیت کو دس میں سے کندے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جب ہمیں کومنیمک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوسروں پہلے ٹی ٹوئنڈی مقابلے میں بولا روئی شرما کا بلہ اب شروع ہونے والا ہے بھارت منام ویسٹ انڈیز کے بیچ میں پی ٹی ٹی ٹوئنڈی سیریز کا دوسرا ٹی ٹوئنڈی مقابلہ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں بھار دیڈین کا رومانچنگ مقابلہ کیسا ہونے والا ہے ویسٹ انڈیز کے غلاب دوسروں یہ بھی مقابلہ کھلا جانے والا ہے کولکاتا کے توفانی میدان پر دوسروں اسی کے ساتھ ایڈن گارڈنز کا یہ میدان ہے پولارڈ اور روئی شرما ٹوئنڈز کیلئے آئیں گے روئی شرما اگر ٹوئنڈز جیتے ہیں تو روئی شرما واپی سے گند بازی کرنے کا ہی فیصلہ کریں گے اسے توفانی مقابلے میں اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ بھارڈی ٹیم کی بلے بازی کافی زیادہ شاندار ہوتی جا رہی ہے دوسرے بھارڈی ٹیم کے سبھی گھلاری پریکٹس کر رہے ہیں جیسے کی زندر چہل گیند بازی کر رہے ہیں بوفنشور کمار تھوڑی سی لہے میں نظر آ رہے ہیں لارڈ شاردو اٹھاکور بینچ پر ہیں ان کے ساتھ آویش خان ابھی بینچ پر ہیں دوسرے گھلاری بینچ پر ہیں شریہ اس ایئر کو بھی بینچ کیا گیا ہے ایسے میں روی بشنوائی کا ڈبیوڈ ہو چکا ہے اس کے لیے ویسٹ انڈیز کے غلاب بھارڈی ٹیم کافی زیادہ تگڑی ہے کاران پولارڈ کا بندہ پچھلے مقابلوں میں زیادہ کچھ کرشمن نہیں کر پایا تو وہیں روئی شرما نے انیس گینوہ سامنا کرتے ہوئے چالیس رنڈ ہو دیئے تھے اب بات کر لیتا ہے بھارڈی ٹیم کے لیے دوسرے ٹی 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 مقابلے کی اور پلینگ ایلیون کی دوسرے ٹی 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 کے لیے پلینگ ایلن بھارڈی ٹیم کی کچھ اس پرکار ہو سکتی ہے سلامی بھارڈی ٹیم کی روئی شرما اور رشان کشن تیسرے نمبر پر آئیں گے ویرات کولی چونتے نمبر پر آئیں گے رشاپ پنت پانچے نمبر پر آئیں گے سوریا کمار یادب چھتوے نمبر پر آئیں گے آل راونڈر ونگٹی شیع اس کے بعد سے گیند بازوں کا کرام چال ہوگا گیند بازوں میں آئیں گے دیپک چہر بوونشور کمار، ہرشل پٹیل روی بشنوئی اور اند میں بلے بازے کرنے آئیں گے یوزو اندر چہل ایسے میں پانچ پرامو گیند باز ہیں بھارڈی ٹیم کے باز اور پانچ سے بھی زیادہ بلے باز ہیں ایسے میں یہ بھارڈی ٹیم کی بلے بازی اور گیند بازی بیلنس نظر آ رہی ہے جب بھارڈی ٹیم کو شروعا تو روی شرما اور شام اچھی دل آئیں گے مدی اکرم میں حالان کی ویرات گولی کا بلہ اتنی آگ نہیں ہوگل رہا ہے لیکن وہ واپس سے فارم میں ضرور آئیں گے رش اپن بلے بازے کرنے آئیں گے مدی اکرم نے پچھلے مقابلے کے سٹار بلے باز سوریہ کمار یاد آب آئیں گے پھر ان کے بعد یوہ بلے باز وین کا ٹیشہ یار آئیں گے اور گیند بازی کے اکرم بات کریں ویس انڈیز کو جلدی آل آؤٹ کرنے کے لیے تو دیپک چہر ہیں یوز اندر چہل ہیں اور ہرشل پٹیل ہیں یہ تین پرامو گیند باز بھارک کے پاس ہیں ایسے میں بھاردی ڈیم ویس انڈیز کے خلاف پوری سمبابنہ ہے کہ دوسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ بھی شاندار طریقے سے جیت جائے گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھاردی ڈیم دوسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ تیت پائی گیا نہیں اس کا جوپ ہمیں کومنٹ میں ایک بارد ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو بھارک اور ویس انڈیز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ تو سمابت چکا ہے لیکن یہ پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ کافی زیادہ دھماگی دار رہا جہاں اندر میں بھاردی ٹیم نے اس طوفانی مقابلے کو چھے وکٹوں سے جیت لیا لیکن دوستو آپ سب ہی کو بتا دے اس مقابلے میں پہلے والے پاس ہی کرنے ہوتی تھی ویس انڈیز کی ٹیم دوستو ویس انڈیز کو پوری طرح سے چکنا چور کر دیا ویرات کولی کے ساتھ روئی شرمائی کپتانی نے جہاں ویس انڈیز کی پہلی ویگڑ گری تھی برینڈن کینگ کے روپ میں جو ماتر چانن منا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ان کے بعد میدان پر ایک طوفان لے کر آئے تھے نکولاس پوران یہی پر پوری کہانی شروعی سب سے پہلے تو نکولاس پوران نے دیپک چہر کو یہ کنارہ چھکا چڑھا تھا جسے دیکھ سب ہی کی آکے کھل گئی تھی کہ نکولاس پوران آج دماغہ کرنے والے کے سامنے چھٹوں آؤور لے کر آئی یوزو اندر چہل آؤور کی پہلی گینڈ یوزو اندر چہل نے نکولاس پوران کو بھیگی نکولاس پوران نے واپس سے پوری طاقت سے گینڈ کو کھیلا گیت پورا ہواں میں جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ چھکیے کیوں اور پہنچ جائے گی لیکن نیچے آگئے روی بشنوئی روی بشنوئی نے کیچ پگڑ دیا اور سب ہی کو لگا انہوں نے پوری طریقہ سے پرفیکٹ طریقہ سے کیچ پگڑا ہے لیکن جب ہم گھوڑ سے ان کے پیر کو دیکھیں گے تو وہ روپ سے ٹچ ہو گیا تھا یہ بھی روی بشنوئی کو بات گینڈ ہاتھ میں رکھ کر بتا چلی جیسے کی ان کا ریاکشن آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ان کا ریاکشن دیکھ یوزو اندر چہل پاگل ہو گئے انہیں ایسا لگا تھا کہ یہ کیچ روی بشنوئی نے پگڑی ہے لیکن انہوں نے پگڑ کر پیر بانڈری روپ سے ٹچ کر دیا ہے جس کے جلتے ہیں نیکولاس پورا نوٹ آؤٹ ہی نہیں اس گینڈ پر چھکا بھی چلے گیا پلس بونس ملا ویسٹ انڈیس کو دوسرے چیز کو دیکھ خود روی شرما کا ریاکشن کچھ ایسا تھا دوسرے روی بشنوئی کی سرکت کو دیکھ کر روی شرما باگل ہو گئے کیونکہ سبھی کو لگنا تھا کہ بانڈری کے نیچے آ کر پگڑ لیا ہے گینڈ کو روی بشنوئی نے لیکن جیسے انہوں نے کیچ پگڑا تھا تو ان کا بیر بانڈری روپ سے ٹچ ہو گیا تھا جس کے بعد روی شرما کا کچھ ایسا ریاکشن تھا ایسے میں روی شرما تو گصے میں پاگل ہوتے جا رہے تھے سبھی کو یہی لگنا تھا کہ نیکولاس پورا جیسی بڑی ویکٹ ہاتھ میں لگ گئی ہے پارٹی ٹیم کے لیکن ایسا ہوا نہیں